مناور فاروقی کی یہ چیز کاش دیکھتی منارہ منارہ باہر تھی مناور جو ہے منارہ سے گزرتے ہوئے ہی اندر آئے جہاں منارہ کو مناور نے پوچھا بھی کہ تم نے کھا لیا کیونکہ مناور فاروقی کے پراتھے تین تھے اور تینوں پراتھے کسی نے کھا لیا کسی نے نہیں ابھیشک ان لوگوں نے ہی کھائے ہیں بکرس انہوں نے بھی نہیں کھائے تھے ابھی مناور کے پراتھے کس نے کھا لیا پتہ نہیں لیکن مناور ٹھیک ہے مناور بولتے ہیں جاتے ہیں مناور اندر اور مناور جو ہے دیکھتے ہیں وہاں پر جو ہے بچا ہو جا جو ہے نیچے جو ستل میں رگا رہتا ہے وہی کھانے کو لے کر جو ہے اپنی بال میں ڈال لیتے ہیں وہاں پر انکیتہ کہتی بھی مناور اپنی چیزیں جو دو دو جو بھی ہوگا نا بکرس ان لوگوں نے ڈیوائٹ کیا ہوتا ہے کہ تو اٹھا کے کہیں اندر اپنی جگہ چھپا کے رکھ لے جہاں مناور کہتے ہیں کہ یہ میرے سے نہیں ہوتا کہ چھپا کے کسی سے رکھوں کھا لیا تو کھا لیا میرے سے یہ سب چیزیں چھپا پا کے کرنے نہیں ہوتی ہے بہت اچھی بات یہاں مناور نے کہی ہے اسی کے ساتھ جو ہے مناور اس طرح جو ہے ستل کو کی کر بھی کر کے کھانا دالتے ہیں اور اسے کھانے کو کھاتے ہیں منارہ کاش یہ چیزیں دیکھتی جو کی منارہ جو ہے مناور کی لائف ٹیل مناور کے کافی ساری چیزوں پر انگلی اٹھاتی ہے مناور جو ہے دل کا بھی امیر ہے اور مناور گریبے دیکھے تو مناور ان چیزوں کو کافی اچھی دیکھ سمجھتا بھی ہے